گلبرگا کی سرزمین سے بیرشتر اسود الدین اویسی کا وزیر اعظم نریندر موڈی کو بڑا پیام گلبرگا میں مناخدہ مجلیس کے سی اے اے انرسی کے خلاف مناخدہ زبردست جلسے عام میں بیرشتر اویسی نے کہا کہ وہ گلبرگا کی تاریخی سرزمین سے وزیر اعظم نریندر موڈی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گلبرگا میں سات سو سال سے علیہ اکرام کی حکومت چلتی آ رہی ہے درگاہوں کے سجادگان اور گلبرگا کے مسلمان انرسی کے کاغذات نہیں دکھائیں گے کیونکہ سوفیہ اکرام کی گمبدے ہی ان کی شہریت کا سب سے بڑا ثبوت ہے میں گلبرگا کی اس تاریخی سرزمین سے یہ بندہ نواز کی سرزمین سے بھارت کے وزیر اعظم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں گلبرگے کی اس تاریخی سرزمین سے جہاں پر شیخ رکن الدین جنیدی بھی ہیں اور ان سے پہلے شیخ رکن الدین تولہ قادری سلسلے کے بزرگ بھی ہیں اس تاریخی سرزمین سے بھارت کے وزیر اعظم کو کہنا چاہ رہا ہوں مسٹر موڈی یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت کا کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت نہ مسلمانوں کا ہے بھارت نہ ہندووں کا ہے بھارت نہ سکھوں کا ہے بھارت نہ عیسائیوں کا ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت ان تمام مذاہب کو مانتا ہے چاہے وہ ہندو ازم ہو چاہے اسلام ہو سکھ ازم ہو عیسائی ہو بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا تو بھی بھارت اس کو مانتا ہے یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں سنو وزیر اعظم کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں اس ملک میں ہماری تاریخ ہے یہ گلبرگے کی تاریخی سرزمین پندرہ سو عیسوی کے شروعات میں بندہ نواز آئے ستر سال پہلے شیخ رکن الدین جنے دی آئے ان سے پہلے شیخ رکن الدین طولہ قادری سلسلے کے آئے ساڑے پانچ سو چھ سو سال مجھے ہو گئے اور آج کوئی میرے گھر پر آ کر پوچھے گا کہ بتاؤ عبد الرحیم تمہارے پاس بھارت کی شہریت ثابت کرنے کا کیا کاغذ ہے کیا کوئی جا کر بندہ نواز کے سجادے صاحب کے خر سے خسرو پاشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ صاحب تمہارے پاس کیا سیٹیفیکٹ ہے کوئی جنیدی درگاہ پر جا کر وہاں بابا سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سیٹیفیکٹ ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے یہ آستانے اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے یہاں پیدا ہوئے اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہیں ہم سے سیٹیفیکٹ پوچھیں گے آپ ہم سے کاغذ پوچھیں گے اور جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں ہم تم کو شہریت دے دیں گے جو سالے پانچ سو سال سے چھس سو سال سے ہماری تاریخ ہے آج آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ اور جو افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سیائے قانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلا ایسا قانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر قانون بنا آج تک بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا قانون نہیں بنا موسیقی